ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جو صفت اللہ کی تھی اس میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اختیارات دے دی ہیں آپ پیغمبر سے بھی مانگ سکتے ہیں تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی یہ اللہ کی توہین کہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں کچھ مانگنا ہو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے اب آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کے کہاں لگا دیا نبی کے در سے مانگنے کی بھی اجازت دے دی تو یہ توہین کس کی ہو رہی ہے یہ اللہ کی لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کہتا اللہ کی توہین شیطان نے اس شرک پہ لیبل لگا دیا نبی کی تعظیم کا اور جو اس نظریے کو نہ مانے وہ توہین رسالت کا مرتقب اور جو اس نظریے کو مانے وہ گویا پیغمبر کا ماننے والا